یا فارسی میں سمجھاؤں بھائی یہ جو بیس رکت تراوی کا مسئلہ ہے بیس رکت تراوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیس رکت تراوی شروع کی ہے تو خلفاء راشدین کے دور میں پھر پورے عالم اسلام میں بیس رکت سے کم ایک رکت کا بھی رواج نہیں تھا کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں کسی مسجد میں آٹھ رکتیں تراوی ہوتی ہوں صحابہ اور تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے آج سے تقریباً ڈیڑ سو سال پہلے لکھا ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب حرم حجاز مکہ مدینہ حجاز کی سرزمین میں مکہ مدینہ سعودی اسپور آتا تھا سب جگہ بیس رکت تراوی ہوتی ہے تو صدیوں سے کتنی چلتی آ رہی ہیں کیوں دلیل کیا ہے دلیل فالو کرتے آ رہے ہیں ایک دوسرے کو سینہ بسینہ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا اب فوراں کہتے ہیں بھی بزرگوں کی نہیں مان کے چلنا ہم نے ہم تو حدیث کو مانیں گے اس کا مطلب آپ کے بزرگ کسی اور چیز کو مانتے تھے تو وہ بزرگ نہیں تھے بزرگ اب کب پیدا ہو رہے ہیں پندروی صدی میں پیدا ہو رہے ہیں بزرگ چودہ سو سال سے مسلمانوں میں کوئی بزرگ پیدا ہوا ہی نہیں ہے کوئی انگریز مسلمان ہوگا وہ کیا کہے گا بولے کہ تم دل بارہ سو سال سے تمہارے کوئی بزرگی پیدا نہیں ہوا جو عملی تواتر ہے نا عملی تواتر وہ زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے خبر واحد سے چاہے وہ بخاری کی حدیث ہو چاہے وہ مسلم کی حدیث ہو عملی تواتر کی اہمیت زیادہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث سے بات آرہی ہے سمجھ میں جو صدیوں سے فالو کرتے آرہے ہیں لوگ آج حوالہ دیتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں ہر جگہ آٹھ رکت تراوی ہوتی ہے آج ہوتی ہے سو سال پہلے نہیں ہوتی تھی سو سال پہلے کا مکہ اور مدینہ دیکھو تو پورے مکہ اور مدینہ میں بیس رکت تراوی ہوتی تھی نہیں آرہی میرے خالے بات سمجھ میں پورے مکہ اور مدینہ میں اور صدیوں سے ہوتی آرہی ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اسی ہجری کی پیدائش ہے دوسری صدی ہجری کے عالم وہ کہتے ہیں میں مکہ میں سب کو میں نے بیس رکتیں پڑھتے ہوئے پایا تو اگر مکہ کو فالو کرنا ہے تو امام شافعی کے طور کا مکہ زیادہ بہتر تھا یا آج کا مکہ زیادہ بہتر ہے بولتے کیوں نہیں بھائی مکہ کو اگر فالو کرنا ہے آپ آٹھ پڑھیں مگر یہ دلائل جو آپ دے رہے ہیں کہ میں فروئی مسائل میں غلوف کا قائل نہیں ہوں جو آٹھ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے چلو نہ پڑھنے سے بہتر ہے آٹھ تو پڑھ رہا ہے نا لیکن میں کہتا ہوں کہ علماء کو بےوقوف سمجھنے کی کوشش مت کرو امام ابو حنیفہ کو امام شافعی کو امام مالک کو امام احمد بن حمل کو ان کو بےوقوف مت سمجھو لوگ حدیث کا نام لے رہے ہیں لیکن تنز کس پہ ہو رہا ہے ان بڑے بڑے آئینمائی کرام پہ تنز ہو رہا ہے ہمیں بیس اور آٹھ سے اتنا مسئلہ نہیں ہے آٹھ پڑھ لیں بیس پڑھ لیں جتنی سمجھ میں آتی ہے پڑھ لیں اللہ تعفیق دے آپ کو لیکن ایسی باتیں مت کریں کہ امت کا اسلاف پر سے اعتماد ختم ہو جائے امام ابو حنیفہ بھی بیس رکت کے قائل امام مالک بھی بیس کے بجائے چھتیس کے قائل ہے وہ اور امام شافعی بھی بیس کے قائل اور امام احمد بن حنبل بھی بیس کے قائل ہیں یہ سارے کیا حدیث سے نابلت تھے ان کو کسی کو بھی حدیث کا نہیں پتا تھا لوگ بار بار کہتے ہیں مدینہ میں تو آٹھ ہوتی ہیں ہر جگہ مکہ میں بھی ہر جگہ آٹھ ہوتی ہیں انڈا موڑ پہ کتنی ہو رہی ہیں حرم میں بیس ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ چودہ سو سال سے بیس ہوتی آ رہی ہیں حرم میں بھی سلفی حضرات نے بیس رکت کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے یاد رکھو ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے مگر وہاں ختم کیوں نہیں ہوئی وہ ختم کر رہے تھے مدینہ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے عالم نے کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے کہ ایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا حرم میں بیس رکت سے کم ایک رکت بھی نہیں ہوئی ہے ہم کیسے ختم کر دیں اس کو دنیا کو کیا مو دکھائیں گے بھئی دنیا کہے گی کہ اب قرآن و حدیث کو فالو کیا جا رہے ہیں مدینہ میں اب قرآن و حدیث کو فالو کیا جا رہے ہیں حرم میں چودہ سو سال سے کیا کر رہے تھے کس وجہ سے انہوں نے ختم نہیں کی بات نہیں آرہی سمجھ میں میرے خیال ہے امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ بیس رکت ترابی کو سنت کیوں سمجھتے ہو آپ کے پاس حدیث کیا ہے امام حنیفہ کے پاس اس پر کوئی حدیث مرفو حدیث ہے یعنی نبی سے نہیں تھی انہوں نے جواب دیا مَا رَأَيْتُ عُمَرَ مُبْتَدِعًا مَا عُمَرْ بِنْ خَطَّابِ کو بِدَعْتِي نہیں سمجھتا تو امام شافعی اپنے دور میں لکھ رہے ہیں کہ مکہ میں میں نے سب کو بیس رکتیں پڑھتے ہوئے پایا اور پھر امام شافعی نے یہ مذہب اختیار کیا کہ سنت کتنی ہے بیس رکت اب کوئی امام شافعی سے پوچھے کہ سنت تو وہ ہوتی ہے جو قرآن و حدیث میں ہو سو سال بعد کے مکہ کا عمل تو سنت نہیں ہے نا کیا کرے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں نا قرآن حدیث میں دکھاؤ تو امام شافعی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ حضرت قرآن حدیث میں دکھائے نا کہ بیس رکت سنت ہے امام شافعی کہہ رہے ہیں یہ قرآن حدیث ہی سے دکھا رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں نا مکہ میں بیس ہوتی ہیں کیسے یہ تو قرآن نہیں ہے مکہ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اتنے سارے جب بیس پڑھ رہے ہیں اگر یہ عمل بیدت ہوتا تو مکہ میں اتنے بڑے بڑے بزرگان دین اتنے بڑے بڑے فقہہ وہ اس پر نکیر کرتے اس کو روکتے نہیں روکا تو اس کی علامت ہے کہ یہ عمل کہاں سے چلا رہا ہے خلفائے راشدین سے اور خلفائے راشدین بیدت پر جمع نہیں ہو سکتے میں ابھی ترابی کے موضوع پر بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا میں آپ کو تواتر عملی کی ڈیفینیشن سکھا رہا ہوں تواتر عملی کسے کہتے ہیں یہ بتا رہا ہوں وہ فروہی مسئلہ ہے میں ممبر پر عام طور پر یہ بیٹھ جمعے کے بیان میں نہیں یہ چیزیں چھیڑتا میں لیکن ہر آدمی اٹھ کے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ آج کل مارکیٹ میں لا رہے ہیں نہیں چیزیں اس کو پتہ ہی نہیں اصول نہیں پڑے اس نے خبر کے اصول کیا ہیں تو خبر متواتر جو ہے نا متواتر اس کی کتنی قسمیں ہو گئیں امام مالک جو چھتیس کے قائل تھے نا وہ اس لیے کہ مدینہ میں وہ سولہ رکتیں پڑھتے تھے اس لیے کہ مکہ میں عادت یہ تھی کہ ہر چار رکت پڑھنے کے بعد اہل مکہ تواف کرتے تھے تو بیس رکتوں میں درمیان میں کتنے تواف ہو گئے ہے بھئی پانچ پانچ نہیں چار تواف ہوں گے نا تو ان چار تواف کا ثواب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ان کی رائے یہ تھی کہ ہم اتنی نمازیں زیادہ پڑھیں گے لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ بھئی یہ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور خلفائدہ راشدین سے چونکہ جو رکتیں ثابت ہیں ان میں ہم اضافہ نہیں کریں گے